انتہائی عجیب و غریب ظاہری شکل کے مالک گرگٹ کو جانوروں کی دنیا کی ایک دلچسپ مخلوق قرار دیا جاتا ہے عام طور پر لوگ اس جانور کو رنگ بدلنے کی خصوصیت کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن گرگٹ اس کے علاوہ بھی کئی منفرد صلاحیتیں رکھتا ہے چند حیرت انگیز حقائق کا مالک بھی ہے آئیے آج آپ کو گرگٹ سے وبستہ چند ایسی انوکھی باتیں بتاتے ہیں جن سے آپ یقیناً واقف نہ ہوں گے گرگٹ کا مسکن یعنی ٹھکانہ آبی جنگلات پہاڑ سہرا ہوتے ہیں لیکن تمام گرگٹ صرف گرم علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں پیارے دوستوں گرگٹ کی اس دنیا میں تقریباً دو سو کی قریب اقسام پائی جاتی ہیں ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ نصف اقسام یعنی سو قسم کی اقسام مڈغہ سکھر میں پائی جاتی ہیں پیارے دوستوں گرگٹ کو انگریزی زبان میں کیملیون کہا جاتا ہے اور یہ ایک لاتینی لفظ ہے جس کے مینی ہے زمین کا شیر جی ہاں دوستوں لاتینی زبان میں گرگٹ کو زمین کا شیر کہا جاتا ہے یہ جانور ستر سینٹی میٹر تک بڑا ہو سکتا ہے پرسون کے گرگٹ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے گرگٹ کی اقسام میں ہوتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا گرگٹ لیف کیملیون ہوتا ہے جو کہ صرف ایک اشاریہ چھ سینٹی میٹر تک بڑا ہوتا ہے یہ اب تک کا دریافت کیا گیا ریڈ کی ہڈی والا سب سے چھوٹا جانور بھی ہے گرگٹ کی آنکھیں منفرد ہوتی ہیں کیونکہ یہ بڑی ہونے کے علاوہ ایک ہی وقت میں دو سمتوں میں دیکھ سکتی ہیں آنکھوں کی طرح گرگٹ کی زبان بھی انوکھی ہوتی ہے اس کی زبان اس کے جسم سے دو گناہ زیادہ لمبی ہوتی ہے یہ اپنا شکار اپنی زبان کی مدد سے ہی تیزی کے ساتھ کابو کرتے ہیں سامپوں کی مانت گرگٹ کے بھی بیرونی یا درمیانی کان نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے کان کھلے ہوتے ہیں نہ ہی کوئی کانوں کا پردہ ہوتا ہے تاہم یہ بہرے بھی نہیں ہوتے ایک مقصود حد تک کی آواز کو سن سکتے ہیں گرگٹ عام طور پر جنگلوں میں دو سے تین سال تک زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں قید میں دس سال تک زندہ رہنے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے